الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنسار علی خدا آج کے درس میں ایک اہم بات یہ کہ دنیا میں جو آزمائش آتی ہے وہ اللہ کے ہاں ایک قائدے کی بنیاد پر آتی ہے آج ہمارے سماج میں علم کی کمی کی وجہ سے منٹالیٹی اور ذہنیت خراب ہو جاتی ہے اگر کسی انسان کے اوپر کوئی آزمائش آئی کوئی مصیبت آئی کوئی پریشانی آئی تو بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے یہ بات کہنے لگتے ہیں دیکھو اس نے کچھ کیا ہوگا تو ہی یہ بھگت رہا ہے کبھی کبھی اولاد پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے باپ پہ چلے جاتے ہیں اس کے باپ نے کچھ کیا تو اولاد کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو اس طرح کی جو ذہنیت ہے اس طرح کی جو بات ہے یہ علم کی کمی اور جہالت کی بنیاد پر ہے کی جو ہے کسی انسان نے کچھ کیا ہے تو ہی آزمائش آئے اللہ کے ہاں ایک قائدہ ہے آزمائش کا اللہ کے ہاں کیا قائدہ ہے اس حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سی بخاری کی حدیث ہے اور یہ بہت مشہور روایت ہے کئی بار ہم سن بھی چکے ہوں گے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش بقدر دین دینداری کی بنیاد پر آزمائش آتی ہے اور اس حدیث میں حدیث سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ سعید رضی اللہ عنہ صحابی ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شدید سخت بلا آزمائش کن پہ آتی ہے اے اللہ کے رسول آپ دیکھئے یہ الفاظ سب سے شدید بلا بلا عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں اچھی آزمائش ہمارے ہاں عام طور پر جو نیگٹیب والی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بلا لوگ بولتے ہیں حالانکہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی خیر کے راستے سے بھی بلا ہوتی ہے آدمی کی آزمائش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شدید سخت بلا آزمائش کس پہ آتی ہے تو نبی نے فرمایا قَالَ الْأَنْبِيَا آپ نے کہا نبیوں پر سب سے زیادہ شدید سخت مصیبت بلائیں تکلیفیں پریشانیاں کن پہ آتی ہیں انبیاء پر ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَلْأَمْثَلْ اس کے بعد اس سے نیچے والے پر اس کے بعد اس سے نیچے والے پر درجے میں مرتبے میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں آزمائش انبیاء پہ آتی ہے اس کے بعد جو اس سے کم درجے کا ہے مرتبے میں لیول میں پھر اس سے کم والے پر پھر اس سے کم درجے والے پر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ پھر آدمی کو آزمایا جاتا ہے اس کی دینداری کی بنیاد پر آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے دینداری کے بقدر اور آگیا فرماتے ہیں فَإِنْكَانَ دِينُهُ سُلْبًا اشْتَدَّ بَلَعَوْهُ اگر آدمی کی دینداری بہت پکی ہے بہت پکا دیندار ہے اس کی دینداری بہت سخت ہے تو آزمائش بھی اس کی بہت پکی ہوگی بہت سخت ہوگی دینداری بہت سخت ہے پکی دینداری ہے بہت مضبوط ہے دینداری میں تو اس کی بلا بھی اس کے اوپر آزمائش بھی بہت پکی آئے گی اور آپ فرماتے ہیں وَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ رِقْقَ اگر وہ دینداری میں بہت ہلکا پھلکا ہے ڈھیلہ ڈھالا ہے بس ٹھیک ہے دیندار ہے لیکن بہت زیادہ مضبوط نہیں اگر اس کی دینداری بھی ڈھیلی ڈھالی ہے تو آپ فرماتے ہیں ابتلی علی حسبی دین ہی تو آزمائش اس کی جو آئے گی وہ اس کی دینداری کے اعتبار سے آئے گی دینداری جیسی ہے ویسے اس کی آزمائش آئے گی یہ جو روایہ صحیح بخاری اور مصرد احمد اور ابن ماجہ اور نسی میں بھی ہے اس میں کیا بات معلوم ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایک بات بتائی کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے وہ دینداری کی بنیاد پہ آتی ہے اس لیے اگر ہم سماج میں کسی انسان پہ دیکھیں کہ اس کے اوپر آزمائش آئی یا کوئی تکلیف آئی تو یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کچھ کیا ہوگا تو ہی اس کے اوپر آزمائش آئی ہے نہیں کوئی ضروری نہیں کہ کچھ کیا ہو تو ہی آزمائش ہے بے غیر کچھ کیے آزمائش آسکتی ہے انبیاء نے کس کا کیا بگاڑا تھا نبیوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا کسی کو گالی دی تھی کسی کو ستایا تھا ظلم کیا تھا کوئی گناہ کیا تھا نبیوں نے وہ تو معصوم اندل خطا تھے تو ان کے اوپر آزمائش کیوں آئی ہے اس لئے سماج سے یہ ذہنیت مٹنی چاہیے کبھی اگر کسی انسان کو ایسا کہتے دیکھیں تو اس کو روکیں دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے اوپر خود مسئبت کبھی آ جائے پریشانی آ جائے تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا فیصلہ ہو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دینداری کے اعتبار سے دینداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزمارا ہو تو یہ جو ہے آپ دیکھیں ایک روایت اور ہے جو ابن حبان میں آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابن حبان کی روایت ہے کہ بلا یعنی آزمائش مسئبتیں اس انسان پر جو مجھ سے سب سے زیادہ معبت کرتا ہے اس کے اوپر آزمائش ایسے آئے گی جیسے اوپر کی جانب سے آپ پانی چھوڑو اور نیچے کی جانب بہت تیسی کے ساتھ آئے اوپر پانی اگر اوپر چھوڑے اور نیچے کی طرف پانی آنا ہو تو کتنا تیزی سے پانی آئے گا اوپر سے گرا ہو تو نیچے بہت تیز آئے گا آپ فرماتے ہیں جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے زیادہ محبت نبی سے محبت نبی فرماتے ہیں جو مجھ سے زیادہ محبت کرے گا اس کے اوپر آزمائش بھی ایسے آئے گی جیسے اوپر کی جانب سے بہت تیز پانی چھوڑا جا اور تیزی سے نیچے آئے ایسے اس کے اوپر بلائیں بہت آئیں گی ایک ختم نہیں ہوئی ایک ختم نہیں ہوئی ایک آگئی بہت تیز مسئیبتیں آئیں گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینداری کی بنیاد پر آزمائش آتی ہے اور کئی وجہیں ہوتی ہیں لیکن یہاں ایک اللہ کا قائدہ معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش کے بقدر یعنی دینداری کے بقدر آزمائش آتی ہے اس لئے ہمیں اپنی ذہنیت صحیح کرنا چاہے علم کے مطابق ہم اس کو صحیح روح پہ ڈالیں اور اپنے دل میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ رکھیں تو یہ یاد رکھنا چاہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم کے مطابق جو ہے جو کتاب و سنت میں علم ہے اس کے مطابق اپنے ذہن کو بنانے کی توفیق دے اور آزمائش کے تعلق سے جو اللہ کا قائدہ ہے اس قائدے کو سمجھنے کی توفیق دے اور آزمائشوں میں مسئیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانہ کاللہ و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و قاتل